ام کے لیے پاکستان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتے محفوظ دنیا کے لیے پاکستان کے خدمات قابل تحسین ہیں سیکیٹری جنرل اقوامی متحدہ کا علمج یونیورسٹی میں خطاب کہتے ہیں 21 صدی میں نوجوانوں کا اقوامی متحدہ میں آہم کردار ہوگا انتونیو گوتریس کا بانی ہے پاکستان کو زبردست قراج تحسین اقوامی متحدہ ام مشنز میں پاکستان سب سے بڑا پارٹنر ام کے لیے آپ کی قربانی اور خدمات پر شکریہ اقوامی متحدہ کے سیکیٹری جنرل انتونیو گوتریس کی ٹویٹ کہتے ہیں بہادر خواتین اور مردوں سے ملاقات متاثر کن تھے نیجی ہاسپیٹلز میں لوگوں کا خیال نہیں رکھا جاتا لوگوں سے پیسے لیتے ہیں مگر علاج نہیں کرتے ڈاکٹرز کی غفلت سے مریض مر جاتے ہیں لاہور کے ہاسپیٹل میں تین سالہ بچی کی حلاقت کیس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ میں بھی بغیر پروٹوکول کسی ہاسپیٹل چلا جاؤں تو کوئی نہیں پوچھے گا سپریم کورٹ نے معاملہ نمتا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں آٹھ صدارتی آرڈیننس کے خلاف سماد چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ اگر حکومت ریگولیٹرز کو آرڈیننس کے ذریعے ختم کر سکتی ہے تو پھر ہائی کورٹ بھی ختم کر سکتی ہے یہ بہت اہمیت کا حامل معاملہ ہے آئندہ سماد پر حتمی دلائل دیں سماد بارہ مارچ تک ملتوی آندن سے زائد اساس اجاد کیس نے خرشید شاہ احتساب عدالت نے پیش وقلا کے مختصر دلائل کے بعد سماد نو مارچ تک ملتوی ویس قادر شاہ سمیت دیگر پیش ہوئے مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکلے گا یا نہیں لاہور ہائی کورٹ کا دو رکنی بینچ آج درخواست پر سماد کرے گا لیگی رہنما کی میاں نواز شریف کی تازہ ترین میڈیکل ریپورٹس کو بھی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی استدار اورنج لائن ٹرین کا کرایا کتنا ہوگا پنجاب کابینہ آج سر جوڑ کر بیٹھے گی محکمہ خزانہ اور ٹرانسپورٹ کا کرایا پچاس روپے رکھنے کا مطالبہ مزیر آلہ کی کرایا چالیس روپے مقرر کرنے کی حمایت تحریک انصاف کی ایک مرتبہ پھر منار پاکستان کے سائے ترے پنڈال سے جانے کی تیاریاں سینٹرل پنجاب میں تنظیم سازی مکمل تئیس فروری کو تنظیمی کنونشن منعکت کیا جائے گا آدھی دار ہلا پٹھائیں گے